اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے ہر دروازہ بند ہے کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا یبن آدم اطلبنی تجدنی میرے بندے جو مرضی کام کرنے کر پر میری طلب میں رہے میری تلاش میں رہے فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَكُلَّ شَيْءٍ اگر تُو نے مجھے پا لیا تُو نے سب کچھ پا لیا وَإِنْ فُدْتَنِي فَاتَكُلُّ شَيْءٍ اگر تُو نے مجھے کھو دیا تو تُم نے سب کچھ کھو دیا وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرُ اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت یَبْنَ آدَمْ لِيَعْلَيْكَ فَرِيدَ وَلَقَ عَلَيْيَ عَرِسْتُو میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے ہماری کامیابی ہے ہمارا آنے کا مقصد طورہ ہو گیا اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے بادشاہ بن جائے سکندرِ آزم نے بابل میں جب موت نے چھٹکا دیا تو ایک آہ بری اور کا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن محلت دے دے کہ میں مقدونیا جا کے مرنا چاہتا ہوں اور ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حصلت لے کر بابل میں ہی مرا اور اس کے تابوت کو اسکندریا لے گئے مختلف قول ہیں وہاں جا کے دفن کیا گیا تو میرے عزیزو اپنی منزل اپنے اس طریق زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناو اللہ کہ یا اللہ وہاں تُو مل جائے تُو مل جائے اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ چھو مل جائے لہو